راہل گانڈی کتنے بوٹو جیتیں گے یہاں سے کم سے کم چار لاغ پانھ لاکھ بوٹو زیتیں گے چار لاغ سی تو کم ہے ہی نہیں ہے چار سے پاس لاکھ بوٹو سے چار لاغ بوٹ سے راہل گانڈی جیتیں گے میں اس ومیہ رائے بریلی میں ہوں اور رائے بریلی سے چناؤ لڑنے آگئے ہیں راہل گانڈی اس سے پہلے ان کی ماں یہاں پر سونیا گانڈی چناؤ لڑی تھی 2019 میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹوں سے چناؤ جیتی تھی 2019 میں ایک سیٹ جو ہے کانگریس کی آئیتی اتر پردیس سے وہ رائبر ایلی کی ہی سیٹ تھی اور بھارتی اجنتہ پارٹی سے یہاں دینیش پرتاب سنگ لڑ رہے ہیں ملسی ہیں راجمنطری کا درجہ پراب تھے بھارتی اجنتہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں سے بھی جیتے گی اور امیٹھی سے بھی جیت جائے گی لیکن یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راحل گانڈی اس بار چار لاکھ سے ادھیک ووٹوں سے جیت جائیں گے اب یہ کب ہوگا یہ پتہ تو چار جون کو چلے گا لیکن فیلحال میں یہاں پر رائبر ایلی میں ایک جگہ ہے کہہاروں کا اٹھا اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں یہ تین ہو جاتا ہے کہ دیش کا پردھان منتری کون بنے گا تو اسی لئے ہم یہاں آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے بھائیہ اس بار پردھان منتری کون بن رہا ہے رائبر ایلی کس کی ہو رہی ہے اور دیش کا نیا راجہ یا پہی پرانا راجہ شروع کرتے ہیں کیا نام ہے بھائی صاحب عبائد اللہ حیدر علی نام بدل دیئے پہلے کونسا نام بھولی پہلے کونسا نام بھولی نام بھولی جب ہم نام پوچھے تو حیدر علی تو کیا ہرچال ہے بھائی صاحب راہل کی امید راہل کی امید ہے کیسا کام دھام رہا اس سے پہلے اس سے پہلے بھی اچھا تھا پر جو آپ کی BJP کی سرکار اس میں کوئی امید نہیں کوئی امید دوار نہیں اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن بس آئیں گے اچھے دن آتے ہیں اس کے بعد راہل کی راہل کی امید آئے اور یہاں سے راہل کی لئے سبی کو امید دوار راہل کو بنایا جا رہا ہے کہ راہل یہاں سے نکلے اور ان کی جیت ان کی پکی ہے جیت پکی ہے ہمارا کہنا یہ مان رہا ہے کہ راہل کی راہل کو بنا چاہیے راہل کو بنا چاہیے تو راہل کو جیتنا چاہیے کون جیت رہا ہے بھائی صاحب اس بار راہل گاندھی کیا نام ہے تمہارا اس کلاس میں پڑتے ہو взلوان ہے کئی سے راہل گانڈھی کو جانتے ہو ہم جانتے ہو وٹو ہی دہو شوو فوٹو فاس ہی دیکھیں ہو ملے ویلے ہو راہل گانڈھی سے ملنا چاہتے ہو हاہ constants راہل گانڈھی کیا کہ جیت جائیں جیتے ہیں ابھی on انسانیہ اس root صغر ethn آمر آپ fi موسیقی راول اچھا جو جیتے گا اسے we نیتہ وہ جتر راول WAY ہے کوئی اور نیتا ہے کیا چاہتا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم حال چال پوچھنے آئے ہیں ہم حال چال پوچھا ہے دو سو اسی گھڑ بندھن جائے گی بھاجپا جائے گی ایک سو ساٹھ دو سو اسی گھڑ بندھن ہاں اور بھاجپا ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ یہ آکڑا جوڑے گھٹا ہے کہاں سے یہ ہمارا وہ ہے ہم چیالیس سال کے راجنیتک ہیں اچھا کسی راجنیتک دل سے بھی جڑے ہیں نہیں راجنیتک دل سے رہا ڈاکٹر لوہیا کے ساتھ اچھا ڈاکٹر تھوڑا ایدھر تبھی لائٹ اوپی وہی سرسٹھ میں ڈاکٹر رامنو لوہیا کے ساتھ رہا ہوں اچھا تو اس کے بعد سے ملائم سنگھ کے ساتھ اکھلیش کے ساتھ ملائم سنگھ کی میرے مطر سے اکھلیش کے ساتھ نہیں ہوں اچھا ملائم سنگھ آپ کے مطر سے ہاں تو یہ انمان آپ کیسے لگا لیے کی ایک سو ساٹھ جو ہے وہ بی جے پی اور دو سا ساٹھ گڑ بندن اور باقی کی سیٹ اب بھائی ملی جلی سرکار بنے گی اس بار دیس میں چوبیس میں ملی جلی سرکار بنے گی کانگریس کی کتنی سیٹ آ رہی ہے کل ملا کے گڑ بندن کی سرکار بنے گی تو جنتہ بتائے گی چلی تو دیس کا بتا دیئے یہاں راہل گانڈی کا کیا حال چال ہے پانچ لاکھ سے کم نہیں جیتے گے پانچ لاکھ سے اس سے پہلے ان کی ماتا جی ایک لاکھ ساٹھ وہ جیتی رہی ہے وہ جمانہ دوسرا تھا جمانہ دوسرا آ گیا پانچ لاکھ ہوت سے جی ہاں راہل گانڈی ہاں بتائیے پانچ لاکھ ہوت سے جی جائیں گے راہل گانڈی یہ جائیں گے ہوا دوسری آپ کا پچھن سا ہوا چلکا ہے اور یہ جو ہے پورا ہندوستان میں بھون گئی آپ پچھن کئی لگ رہا ہے ہاں پچھن کئی کانگریس 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 بس چلی آپ ہوا ہے کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام کرتے ہیں کیا پڑھائی میں کر رہا ہے میں آکاؤنٹنگ پڑھائی کر رہا ہوں کس بار کس کو چن رہا ہے راہل راہل گانڈی کو راہل گانڈی کو یہ تیہ ہے کیا کارن رہے گا بھی بی جے پی نے کرا کیا ہے ہمارے لیے بی جے پی نے کرا کیا ہے ہمارے لیے ہم یوں آن کے لیے کرا کیا ہے ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ڈھالی وعدے کرے گئے ہیں وعدے پورے نہیں کیے گئے باقی ہمیں ہر جگہ رکا گیا ہے جو سرکار میں جب پہلے دے ہم لوگ تو ہندو مسلم ساتھ بیٹے کھانا کھاتا تھا آج کیا ہے کہ آج ہم لوگوں میں درارے آگئی ہیں آج ساتھ میں لوگ چل نہیں سکتے ہیں ایسا کیوں ہے جب دیکھیں ہمارے موزی جی یوگی جی ہندو مسلم ہندو مسلم ایک ہی مددہ ان کے پاس ہے دوسرا مددہ کون سکا سکیا ہے انہوں نے کیا کرا ہے پی ایم بنے ہیں تو کرا گیا ہم کھلی یہ پوچھنا چاہتے ہیں زیادہ بول لیں گے ہم لوگ پہ کاروائی ہو جاتی ہے اندار ہو جاتے ہیں بولنے پہ بھی روک ہے نا اگر بول بھی نہیں سکتے ہم لوگ صحیح سے بات تو یہ ہے کہیں اس طرح کہہ رہے بول نہیں سکتے ہیں بھی بھولنے پہ بھی بھولنے پہ بھی منا ہے اگر زیادہ بولیں گے تو کروائی ہو جاتی ہے مسئلہ تو یہ نام کا فرق ہو جاتا ہے اچھا کیا نام کا فرق ہوتا ہے جیسے میرا نام آنس ہے سامنے والے کو شیوم ہے اس میں ہو جاتا ہے فرق تو سیوم پہ کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوگی ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گی آج ہر چیز دیکھا جائے پرشاشن ہے کچھ بھی ہر چیز نام لوگ میں دباؤ ہوئے سکتے کیوں نہیں ہے پہلی بات تو سنوائی نہیں اور ٹام نہیں ہے جوتھ باتیں کر رہے ہیں یو آؤں کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی بات نہیں ہے دونوں طرف بات کر رہے ہیں آپ آپ تو میڈیا والے ہیں آپ ہر جگہ جاتے ہیں آپ کو تب پتا ہونا چاہیے آپ کو بتانے کو ضرورت نہیں ہے کتنا صحیح بول رہا ہے بھائی صاحب نام دیکھ کر کاروائی ہوتی ہے زیادہ بولیں گے تو کاروائی ہو جائے گی چلیے اس بار یہ بتائیے کہ راحل گانڈی یا دینیس پرداز راہل گانڈی کیا کارن رہے گا میرا نام سدھام حسین اور سر ابھی میں یوپی پی کی بردی میں پیپر ڈالا تھا اور پیپر میں نے دینے گیا تھا اس کے بعد واپس آئے اس کے بعد معلوم پڑھتا ہے پیپر لیک ہو گیا ہم رائی بریلی میں کورس کر رہے ہیں اور اپنا پڑھائی پورا کیے اس کے بعد جا کر پیپر دیتے ہیں پورے محنت کے ساتھ اس کے بعد آتے ہیں اپنے گھر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ پیپر دیئے ہیں میرا لڑکا پاس ہو جائے گا اس کے بعد یوپی پی بھرتی نکلے گی اور پولیس بنے گا اس کے بعد جب ہم آتے ہیں گھر تو معلوم پڑھتا ہے کہ ہم پیپر لیک ہو گیا یہاں تک کہ دسویں دسویں لیک ہو جاتا ہے بارویں لیک ہو جاتا ہے جتنے بھی ویکنسی نکلتی ہیں سب لیک ہو جاتا ہے ان کے سرکار میں اب بتائیے یوہ کیا کریں اب یوہ اگر آپ دیکھئے تو اڈب کتنے بھی یوہ ہیں جو اپنا ٹھیلی لگا کے پکوڑے بیچتے نظر آ رہے ہیں چکن بیچتے نظر آ رہے ہیں بتائیے اس طرح ہندوستان چلے گا اس طرح چلنے والا نہیں ہے اب کی بار ہمارے راہول گاندی ضرور آئیں گے اور اور جو راہول جب گاندی جب آئیں گے تو یوہ کا نیائے ہوگا ہم یہی چاہتے ہیں کہ راہول گاندی آئیں اور ہم سب کا نیائے ہو اور ہم سب کو سرکاری نوکری ملے سر میں یہی چاہتا ہوں مدے پر بات کرتا ہوں ہم لوگ کا مدہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو سرکاری نوکری ملے ہم لوگ کو روجگاری ملے بے روجگاری میں ہم لوگ اگر اس طرح رہیں گے تو ہندوستان جیسے پہلے چل رہا تھا اس طرح پھر آ جائے گا جیسے گولامی کر رہا تو اس طرح گولامی پھر کرتے نظر آئے گی تو ہم تو یہی بتاتا ہوں لوگ جیسے جب آجادی نہیں تھی پہلے جس طرح گولامی ہو رہا تھا اسی طرح گولامی پھر ہوگی ابھی سرکار آگئی مو دیکھی اس طرح پھر ابھی گولامی ہونے لگی ہم تو کہتے ہیں کہ یو آو کا نیا ہو سرکار بدلی جائے سر میرا کہنا یہی ہے کیونکہ میں یو پی بکی بھرتی کے لیے خود پیپر دیکھا ہوں اور اس کے بعد پیپر دیکھ کر آتا ہوں تو معلوم پڑھتا ہے پیپر لیک ہو گیا تو اس سرکار میں صرف چوری ہوا ہے لیکھ ہوا ہے ڈیو او کے ساتھ ماہول ہے بھائی صاحب ماہول اچھا ہے راہول گاندھی یا دینیش پرتاب سینگھوں کیا کارن رہے گا ویغاز جتنا آپ کو رہی بلی ویغاز دیکھ رہا ہے کانگریز کی ہی دین ہے کانگریز کی دین ہے اور ابھی دس سال تے سرکار جب سے ہے یہاں ایک پیسے کوئی کام نہیں ہوا اچھا ایک پیسے کوئی کام نہیں ہو جتنا آپ رہی بلی رہی بلی میں کسی کانگریز کے دوارہ ہے کسی سرکار نے کیا نہیں اچھی کاراؤں میں ایسا جو ہے پھر ہم لوگ کانگریس کو لانا چاہ رہے ہیں دوبارہ آئیے بھائیہ کس کو بلا رہے ہیں راہو گاندھی بلا کس کو رہتے نہیں وہ ان کو سامنے آنے اچھا تو راہو گاندھی کی سرکار کیا کارن رہے گا رکاس کرتے کیا آپ ابھی تو اپنا راہو میں بیجنس کرتے ہیں بیجنس کرتے ہیں تو اس بار راہو گاندھی کو کارن کیا رہے گا کارن کیا ہے بنایا ہے سب ڈوڑے بنائی ہیں اسی لیے کارا یہ بیچ سے نکل کے کیا نام بھومت کلیم کلیم صاحب کیا کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں اس بار کس کی گاڑی چلائیں گے راہو گاندھی کی راہو گاندھی کی کیا کارن رہے گا کارن گیا اچھے دن نہیں آئے ہیں موڈی جی کے اب راہو گاندھی کو بدل ان کو موڈی جی کو بدلنا ہے راہو گاندھی کو بلانا ہے موڈی جی کو بدلنا ہے راہو راہو کو لانا ہے یہاں تو راہو گاندھی سانسط کا چناؤ لڑنے آئے ہیں یہ یہاں پہ ہمیشہ جو ہے کانگریس جیتی کو آپ کو کہ چیران بھینی کا الکسن ہوا تو کانگریس جیتی ہے پھر کرائے پر چلا رہے ہیں اس میں 300 روپے ان کو دیتے ہیں جو 100 روپے 200 روپے خرچہ ہوتا ہے گھر کا وہ چلتے ہیں کہ اسے چلے 300 روپے آٹھوں چلانے والے اور 100 روپے آپ لیتے ہیں 100 روپے 200 جتہ ہو جائے دے 100 200 بس اسے میں بچے پلے ہیں تو اسے میں مہمانداری اور کیسے کیا کیا جائے تو یہ اٹھو کتنے کی ملتی ہے یہ اٹھو ہاتی دو لاغ روپے کی جی لاغ روپے کی چلاتے ہیں چلاتے ہیں چلاتے ہیں چلاتے ہیں اچھا آپ چلاتے ہیں 300 روپے اپنے مالک کو دے دیتے ہیں ہم کو سو بچ گیا کبھی دے لو تو کبھی پچاس کبھی نہیں بھی ہو چا مطلب 300 آپ کو کمپلسری دینا ہی دینا ہی دینا ہے آپ گاڑی نکال لو دینا ہی بتائیے جب روزگار ہے نہیں تو کس کو جانے چاہیے وہ وعدے کرتے ہیں وعدے کر کر کے جھوٹا ہے ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے غریبی قاتل ہو جائے گی کھاں کس کو رہی راشن واشن ملتا ہے کوئی نہیں راشن کارڈ کے لیے کچڑ کر اپلائی کر چکے ہیں کوئی سنوائی نہیں ابھی اگلے مہنے بنے گا پھر تیسرے مہنے بنے گا تو جنوری بنے گا کئی بار اپلائی کر چکے ہیں کوئی سنوائی نہیں راشن واشن بھی نہیں ملتا ہے کوئی سنوائی ناید کیا نام ہے بھائی ساح باپتا سوحیل احمد سوہل احمد کیا کرتے ہیں سوہل چھوٹا مٹا کاروبار ہے کاروبار ہے کچھ کسی کاروبار ہے کسی کاروبار ہے پلمبر کا کاروبار ہے اس بار کس کو چون رہا ہے راہو گاندھی کو یا دینیز پرتاب سنگھ کو چونیں گے نہیں وہ جیت جائے گا کانگریس کی ہاں لہر ہے اس شہر میں آپ چونیں گے نہیں وہ اپنے آپ جیت جائے گا یہاں سے جو بھی کانگریس سے کھڑا ہوتا ہے وہ جیتی جاتا ہے یہ تو کہنے چونیں گے آپ کس کو ہم کہتا رہا ہے اب ہماری بات کو سمجھنے کوشش کریں اس شہر سے جو بھی کھڑا ہوتا ہے کانگریس کی ٹکٹ سے وہ جیتی جاتا ہے اس میں اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑے گا وہ جیت جائے گا کانگریس سے تو آپ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم چونیں گے نہیں وہ جیت جائیں گے تو آپ چونیں چونیں گے کی نہیں چونیں گے چونیں گے چونیں گے چونیں گے تھوڑا گھما پھر آکے بھولے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیا نام ہے بھائی ساب آپ کا فیضی خان کیا کرتے ہیں ہمارا پروپرٹی کام بھک بھک رہی ہے پروپرٹی چودہ کے بات تو نہیں بھک رہی ہے چودہ کے بات ایک بھی پروپرٹی نہیں بیچے بس اس نے بھی بیچے اتنا خرچہ چل جا رہا ہے اچھا اس سے پہلے کیا بہت سرکار ایک تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مسلمان شب میں اتنی بھرکت ہے کہ جسے پورے دیش کے نیتاؤں کیونٹی چل نہیں بھارتی نیتا پارٹی کی ان کے پاس کوئی مددہ نہیں کام کا مددہ ان کے پاس آئی نہیں مسلمان ان کے پاس صرف اندو مسلم اندوستان پاکستان مندر مسجد صرف یہ مدد ہے یہ سچا پہ سوال کرنا نہیں یہ تیسے سچا پہ سوال کرو تو سچا پہ جواب نہیں ہے اور روزگار پہ جواب نہیں ہے دیش ساتر سال کے بعد نیت کا ایسا ایکزام ہے یہ آپ کو بتا ہوگا کہ دیش پہ ساتر آزادی کے بعد یہ پہلا ایک ساتھ ایکزام ہے جو پیپرلیس کے پیپرلک ہوئے آئیت دین پیپرلک ہو رہے ہیں کڑو کروڑو یوہ دیش کا بیروزگار بیٹھا ہوا ہے شتیہ سوال پہ ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے رائع پریلی میں جو بھی دین ہے سونیا گاندھی اور کانگریس کی دین ہے انہوں نے ایک کام کیا ہے جب سے سبتہ میں آئے ہیں رائع پریلی کے لیے ایک کام کیا ہے جو منشین گہم میں ہوئا ہے جس کی زمین سمادھوادی کی سرکار میں اقلیش اہ Lenıntان اید دیں اس کو بنوانے ایک کام سونیا گاندھی جنے کیا انہوں نے ایک کام کیے اس میں تین سو بیٹ کم کر دیا ہے یہی کام انہوں اچھا ایک بات بتائیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بارتی جندا پارٹی کے لوگوں میری بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہا تھے کہ راہل گانڈی یہاں سے جیت جائیں گے اور اس کے بعد سے جو ہے وائناٹ چلے جائیں گے جو کہہ رہا تو ان کو پہلے ہمارے سوال لکھئے گا سانسط تو وہاں پہ بھی ہے ہماری بات سمجھے سانسط وہاں بھی ہے یہ بات ہے کہ دولوں سیٹ سے جائیں گے تو اسٹیفہ کہاں سے دیتے ہیں موڈی جی نے کیا تھا موڈی جی نے پہلا چناؤ لڑا تو گانڈی نامہر سے بھی نامانکن کیا تھا اور بانارہ سے بھی کیا وہ جیتنے کے بات کہاں سے اسٹیفہ دیئے تھے یہ تو بات کا بکلت ہے پہلے یہاں سے بھارتی جندا پارٹی کی زمانج جب تک کرانا ہے یہ رائی بریری والوں نے رائی بلی کی جنتہ سب سے کم ووٹ پانے والی رائی بلی لوگ سبھا کی بھارتی جنتہ پارٹی کارٹے میں سکھ جائے گی سب سے کم ووٹ پانے والی آپ کانگریس کے نیتا ہے ڈیٹنے کے بعد یہاں پر اپنا سرٹیپکٹ بھی لینے نہیں آئی سرٹیپکٹ دینے بھی یہاں نہیں آئی ہے تو اگلہ پانچ سال پھر ہم ان کو دے دیں تو پھر وہ جا کے بیٹھیں گے ڈلی میں راہل گاندی ہے راہل گاندی ہے تو گاندی پرواری نا کم سے کم لوکل کے آدمی کا ساتھ رہے گا ہمارا سکھ دکھ کا کوئی دکھت ہوگا تو ہم جاتے اس سے بات کر سکتے ہیں تو ہم اس سے جا کے بول سکتے ہیں اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں لیکن جب کوئی یہاں پر ہمارا سامسد آئے گا ہی نہیں جب ہم اسے بات ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر ان کو گھڑی پہ بیٹھانے کا کیا مطلب ہے اچھا صحیح ہے تو آپ اس بار دینے اس پرداب سنگھ کو چنیں گے یہی یہی کارٹ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمانت جب ہو جائے گی کہ ہار جائیں گے کہ جائیں گے دیکھیں یہ ایم پی کا الیکشن ہوئے ہے ٹھیک ہے ایم ایلے کا الیکشن نہیں ہے اور ایم پی کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ گاؤں چھیتر سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم چیلنج کر رہے ہیں گاندی پروار کے ہر آدمی کو کہ بیس کھالی کھالی بیس بوٹوں کے یہاں کے نام گناہ دیں چیلنج کر رہے ہیں نہیں گناہ پائیں گے اور بیس اسی کا اسی جتنا ادھر ہے نا جتنا بوٹ ہے ایک ایک بوٹ سے ایک ایک گاؤں سے دینے سنگھ جوڑا ہوا ہے ہر پردان سے اس کا سمپرک ہے وہ بھرابر ٹچ میں رہتا ہے ٹھیک ہے بھرابر ٹچ سے چیتا رہے ہوں ٹھیک ہے بھرابر ٹھیک ہے بھرابر ٹھیک ہے اتنا وہاں ہسپیٹل دیا سونیا گانڈی کا دیا ہوا ہے ریل کوش دیا کافی کام کیا ہے سونیا گانڈی نے یہاں تک کہ بہت سارے کام ہیں گے جو گنا سکتا ہوں میں بھئیہ نے کہا کہ یہاں پر آتی نہیں چہرہ نہیں دکھاتی ہے پردان منٹری سنسد ہیں سب کچھ کتنی زبا جاتے ہیں چھے مہینے تین مہینے جاتے ہیں تو یہاں تو سونیا گانڈی یہاں نہیں آتی ہیں کیا ان کے بیٹے یہاں نہیں آتے کیا ان کے بیڈیا یہاں نہیں آتی پینکہ نہیں آتی ان کا مکان بنا ہو آئے گا پانچ سال میں دو بار آئے ہیں راہل گانڈی اور آیا راہل گانڈی پھر بھی بہت کام کیا یہاں پر کام ہوا ہے بہت کام ہے ایسا آپ آگئے 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 گریبوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلوایا ہو یہ یاد ہے آپ کو ایک مٹا جائی ہے ادھر آئی ہے ہم سے بات کریں ہم سے بات کریں ہم سے پوچھ رہے ہیں گریبوں کی قریب دو سو سپورٹ کیا ہے یہ ان کی مرضی ہے یہ ان کی مرضی ہے ان کے دل کا بات ہے ہم ہم ان کی جو کمزوریاں وہ گنا رہے ہیں کہ دو سو مزدوروں کی دکانوں پر ان کو وقت تک نہیں دیا گیا کہ آپ اپنا سمان ہٹوالی جی ہے ہے کی نہیں یاد ہے رائیب ریلی میں ایسا ہوا سیویل لائن میں وہ زمین انہوں نے ہاتھی آئی ان کے ہاتھ بھی نہیں آئی راہل گاندی آئے تھے اس معاملے پر کوئی نہیں آئے ہم دینے سنگھ کی بات کریں راہل گانی پرنکا اور پردھان مندک نہیں ہم دینے سنگھ کی بات کرنا ہے چل لینا چاہیے نا کچھ لیا یہاں تک ہی بدھائے کا جی بھی نہیں بولی دو سو مزدوروں کی بچارے گریب دکان گاؤں کے بھی ہیں شہر کے بھی ہیں سب میں اسے مکست ہے ان کو وقت نہیں دیے گا دکانوں پر جی سی بی چل گئی بولوزر چل گیا ہم کہتا ہے کچھ نہیں ملا ان لوگوں کو نہ دینے سنگھ کھڑے ہوئے نہ ویدائی کا جی کھڑی ہوئے پوچھ لیجے بھائی سے کہنا تو یہ بات تو شرافت علی شرافت علی شرافت علی شرافت علی شرافت بھائی یہ بتائیں کہ کیا محول ہے محول اس طرح یہاں رائبلی کا گھڑ ہے کاؤنگریس جو ہمارا جن پر جانا جاتا ہے یہ کاؤنگریس کی دین ہے رائبلی کا جو آپ یہاں پہ یہاں ہیں یہ کاؤنگریس کی دین ہے ہم بھی آئے کاؤنگریس کی دین ہے تب ہی چانتے ہیں ایک رائبلی امیٹھی کاؤنگریس کا گھڑ ہے تو ابھی کوئی بھی اگر چینل آ تو ہائی پروپائل سیٹ کیوں بولی جاتی ہے ہمارے ہی رائبلی ہم کہیں بھی چلے گئے دیس میں چلے گئے بیدیس میں ڈلی چلے گئے بومبے رائبلی کا نام آتا ہے کہ ہم کس جلے سے رائبلی سی تو یہ گاندھی پریوار کو جیسے جانا جاتا ہے تو ہم تو گاندھی مرتک ہیں گاندھی سے مرتک ہیں کتنے بوٹوں سے راہول گاندھی جیت رہے ہیں راہول گانڈھی چال لاکھ وٹ سے جیتے ہیں چلیے بھائی صاحب آپ سب سے ایک ایک سوال لائن سے پوچھیں گے کارکرم ختم کر رہا ہے ایدھر سے پوچھیں گے راہول گانڈھی کتنے بوٹوں جیت رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب آپ بتائے آپ بتائیں راہول گانڈھی کتنے بوٹوں جیتیں گے یہاں سے کم سے کم چال لاکھ پان لائگ وٹوں جیتیں ہیں آپ بتائیں کہ Wirk Лю� silm 2work 4万 لاکھ بوٹوں جیتیں گے آپ چار لاکھ سے تو کم ہے نہیں 4 لاکھ سے کم نہیں ہیں 5050 گا ایک طرفہ لڑائی تو وہ نہیں ایساً چار سے پانچ لاکھ وٹوں سے آپ بتائیے کتنے وٹوں جیتیں گے کتنے وٹوں جیتیں گے چار لاکھ آپ بتائیے بھائی ساپ کتنے وٹوں جیتیں گے میں تو بتائیے چار لاکھ کے اوپر وٹ سے جیتیں گے اور امیتھی بھی جیتیں گے کسوریلال سرما بھی جیتیں گے پرینکہ دیدی نے بہت اچھا اس سمیں پروبہ پورا ڈھیرا ڈال رکھا ہے 18 تاریخ کو بولا کہ چناؤ آیوک جب مجھے بھگائے گا تب ہی میں رائی بلی سے جاؤں گی اس کے پہلے نہیں جاؤں گی آپ بتائیے بھائی ساپ کون جیتیں گے چار لاکھ وٹ سے راہول گانڈی جیتیں گے آپ بتائیے بھائی ساپ راہول گانڈی جیتیں گے کتنے وٹوں سے چار پانچ لگ لگ لکھ چار پانچ سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے آپ چھوٹے ہیں آپ بھٹ جائیے تھوڑا آپ بھائی ساپ راہول گانڈی جیتیں گے اگر موڑی مہوڑے یہ کر رکھنیاں چار سو پار تو رائی بلی کی پوری عوام سامنے والے بھائی جمانت جب ہو جائے گی چار لاکھ وٹ کی نہیں ہے جمانت جب ہو جائے گی بلکل ہوگی گارنٹی سے ہوگی آپ بتائیے بھائی ساپ راہول گانڈی جیتیں گے کتنے وٹوں سے چھے لاکھ سے چھے لاکھ سے چھے لاکھ سے بھائی ایک دے لاکھ سے گارنٹی ہے چار سو لاکھ سے بچی تھا پھلا بھائی آپ بتائیں بھائی سب راول واندی جیتیں گے وہ تو ظاہر دی بات ہے وہ ان کا چھیت رہے وہ ویکاس کے مددوں پر بات کر رہے ہیں اور دوسری بات روزگار کی بات کر رہے ہیں نہ ہندو کر رہے ہیں نہ مسلمان کر رہے ہیں جو چیز انسانوں یعنی کہ ابھی پیزنٹ آنی کی جو چیز ضرورت ہے سکشہ روزگار اس کی سواست سے وہیں ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں ڈبلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ ان کے جیسے خالی مندی رو ہندو مسلمان ان کے پاس کوئی چیز بچی تو ہے نہیں یا تو مسلمان کہیں گے یا پاکستان اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ووٹ لینے کا کس کے پاس آپ جانتے ہیں انڈی اے میں کون ہیں بتانی کی ضرورت نہیں ہے بغیر نام لیے سمجھ جائیے کیا کرتے ہیں ابھی تو ہم سمجھ لیے میڈیکل اسٹور ہے اسٹور ہے جے اب بیومیس ہیں ابھی تک جاب نہیں ملی اور کوئی گورنمنٹ ہوتی اب تک کا جاب ملی آتی ہے ہنڈر پرزن چھے اور روچگار مدہ ہے رائے بریلی گاندھی پریوار کا گڑھ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ سات لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ 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 اب یہ دیکھئے چار جون کو جب متگڑنا ہوگی تو کتنے لاکھ ووٹ سے راہل گاندھی جیتتے ہیں اور سامنے والے کی جوانت کتنے سے جبت ہوتی ہے اور بی جے پی دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ راہل گاندھی اتر پردیس سے صاف ہو جائیں گے یعنی کانگرس اتر پردیس سے صاف ہو جائے گی رائے بریلی بھی ہاریں گے امیٹی بھی ہاریں گے فلال رائے بریلی امیٹی پر آپ کیا سوچتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا اپنا بیحت خیال لکھئے گا بہت بہت شکریہ